اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج ہم سٹڈی کریں گے انٹروڈکشن ٹو بیالوجی وٹ اس بیالوجی بیالوجی کسے کہتے ہیں بائو جو ہے اس کا مطلب ہے لائف لاغس کا مطلب ہے تو سٹڈی ریزننگ تھوڑ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیالوجی کے اندر ہم سٹڈی کرتے ہیں لائف کی مطلب سٹڈی آف لائف سٹڈی آف لیونگ آرگنیزم اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں جو لیونگ آرگنیزم کے اوپر اپنا اثر کرتے ہیں ان کی بھی سٹڈی کرتے ہیں لائف کے مطلب مطالع کیا جاتا ہے جانچ پرطال کی جاتی ہے لائف کے مطلب سوچا جاتا ہے اس کے مطلب تحقیق کی جاتی ہے اب جو لائف کے مطلب تو یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے تو ہمیں شروعی سے یہ پتہ ہونا چاہیے لائف کہتے کسے ہیں آپ بتائیں گے لائف کسے کہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اب لائف کسے کہتے ہیں اس کو ہم ذہر ڈیٹین میں سٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آج ہم اسی کی اوپر بات کریں گے کہ لائف کسے کہتے ہیں بیالوجسٹ اس کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ لائف ایک خوبیوں کا ایسا مجموعہ ہے جو نان لیونگ اوبجیکٹس سے لیونگ اوبجیکٹس کو ڈیفنشیئٹ کرتا ہے جو نان لیونگ اوبجیکٹس سے لائف کو یا لیونگ ارگنیزمز کو ڈیفنشیئٹ کرتا ہے ڈیسٹنگوش کرتا ہے اب اس کو میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا دیکھیں ایک لیونگ ارگنیزم ہے فار ایگزیمپل آپ ہیں یا میں ہوں یا کوئی بھی بندہ ہے جسے ہم لیونگ ارگنیزم کہتے ہیں اس میں اور اس مارکل میں کیا فرق ہے اس میں اور ٹیبل میں کیا فرق ہے اس میں اور چیئر میں کیا فرق ہے یہ جو فرق ہوگا یہ ہمیں بتائے گا کہ لائف کیسے کہتے ہیں دیکھیں جو لیونگ ارگنیزم ہے جو لیونگ ارگنیزم ہے یا میں ہوں مجھ میں یہ خوبی ہے کہ میں انرجی حاصل کر سکتا ہوں اس کو یوز کر سکتا ہوں بھٹ چیہر ٹیبل یہ جتنی بھی نان لیونگ اوبجیکٹس ہم نان لیونگ کہتے ہیں وہ نہ انرجی حاصل کر سکتے ہیں نہ یوز کر سکتے ہیں ہم گروہ کرتے ہیں مسلسل اور نہ ٹیبل گروہ کرتا ہے نہ چیئر گروہ کرتی ہے ان میں گروہ نہیں ہے مطلب ایک فیکٹر ہم نے یہ کہا کہ ایکوائل انرجی ان حاصل کر سکتے ہیں دوسری ایکوائل انرجی ایکوائل انرجی نہیں ہوتے اب اسی طرح ہم different processes کو دیکھنے دیکھیں for example ہم کہتے ہیں جو living organism ہے اس میں digestion ہوتی ہے اس میں respiration ہوتی ہے اس میں excretion ہوتی ہے اس میں reproduction ہوتی ہے but یہ سارے processes non-living objects میں نہیں پائے جاتے non-living objects میں نہیں پائے جاتے مطلب یہ سارے processes اس مارکر میں نہیں ہیں اس مارکر میں نہیں ہیں اسی وجہ سے ہم اسے non-living کہہ رہے ہیں اگر یہ processes یہ mechanisms اس میں ہوتے اس مارکر میں ہوتے ہیں تو یہ believing organism ہوتا but یہ processes یہ mechanisms اس میں موجود نہیں ہیں تو یہ non-living object ہے رہا اور یہ processes یہ mechanisms ہمارے اندر موجود ہیں ہم کیا ہیں living ہیں but دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے اس وقت یہ سارے processes کیا ہو جاتے ہیں active ہوتے ہیں no جب یہ processes ہتم ہو جائیں گے inactive ہو جائیں گے ہماری body کے اندر سے تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے non-living object consider کیا جائیں گے اگر یہاں پہ کوئی dog ہے آپ دیکھیں بھائے راستے میں کوئی dog پڑھا ہو مرا ہو ہو اب ہم اسے اس وقت مرا ہو کہتے ہیں جب اس میں سے یہ سارے processes کیا ہو گئے ہتم ہو گئے تو بچوں جب یہ سارے processes ہتم ہو جاتے ہیں تو living بھی non-living بن جاتے ہیں تو مطلب life کیسے کہتے ہیں وہ خوبیاں جن کی وجہ سے ایک living organism non-living thing سے منفرد ہو جاتا ہے جدا ہو جاتا ہے وہ خوبیاں life کہلاتی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے life کے متعلق آپ صحیح سمجھ سکے ہیں comment box میں لازمی بتائیے گا اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اللہ حافظ